اسلام علیکم آج صبح صبح آنکھ کھل گئی اور ہفتہ ہے آپ کو پتہ ہے اور آج چار نومبر ہیں تو ہر دن اہم ہوتا ہے آج کا دن بھی اہم ہے ہم آپ کو صبح صبح سلام پیش کرتے ہیں اور ہمارے پاس بڑی خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ تک گوشت گزار کرتے ہیں اور آپ سنائے آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں میں عام طور پر جب کیس وغیرہ ہوں کیس لگے ہوتے ہیں ارجٹ کیس ایک عام کیس ہوتا ہے ایک ارجٹ ہوتا ہے ارجٹ جو ہوتا ہے وہ صبح جلدی لگتا ہے سب سے پہلے لگتا ہے مثلا نو بجے ٹائم ہے تو آپ کو پونے نو بجے عدالت میں پہنچنا ہوتا ہے جبکہ دوسرے کیس ہے تو نو بجے کا ٹائم ہے عدالت کا آپ دس بجے چلے جائیں گیارہ بجے چلے جائیں حاضری لگ جاتی ہے وہ ہو جاتے ہیں تو آج سیچڑے ہماری ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے لیکن آگ کھل گئی تو میں نے دیکھا تو گیس وغیرہ سب سے پہلے چیک کرنی پڑتی ہے گیس چیک کی تو وہاں گیس آ رہی تھی تو ابھی باقی سارے گھر والے سو رہے تھے تو میں نے جناب وہاں پہ ناشتہ بنایا اپنا دو انڈو کا آج میں نے کیا بنایا فرائی فرائی بنایا ٹھیک ہے آملیٹ اور فرائی یہ دو چیزیں مجھے پسند ہیں تو وہ پھر دو ڈب روٹی کے پیس گرم کیے اور وہ کھائے اور پھر چائے پی بڑی مزے مزے کی یہ ابھی ابھی پیئے میں نے ابھی ابھی پیئے چائے یہ ٹھیک ہے تو چائے بھی پی لیے کڑک چائے کڑک چائے میں بناتا ہوں اکثر نا تو دودھ پتی ہوتی ہے ویسے عام طور پہ تو چائے تو میرے خلق اب کوئی بھی نہیں پیتا مجھے لگتا ہے وہ جہاں بھی ہوتل میں بھی ہائی کورٹ میں بھی ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی چائے دے وہ دودھ پتی دے دیتے ہیں اس کا ریٹ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے نا چائے اگر چالیس روپے کی ہے تو دودھ پتی پچاس روپے کی ہے تو وہ دودھ پتی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چلیں یہ تو باتیں دوسری ہو گئیں اچھا جی آج بڑا اہم دن ہے کس حوالے سے ایک تو یہ کہ ہمارے پاس خبریں تو بہت ہیں لیکن چلیں آپ کرکٹ سے ہی شروع کر لیں کرکٹ کا آج ساڑھ نو بجے ساڑھ نو بجے میچ ہونا ہے عام طور پہ میچ گیارہ بجے ہوتا ہے نا لیکن آج ہونا ہے نو بجے تو آج ہمارے لئے میچ اہم بھی ہے اور کل آپ کو بتایا افغانستان جیت گیا ہے اب جو ہماری پوزیشن تھی کل پانچ نمبر پہ وہاں پہ افغانستان آگیا ہے ہم چھے پہ آگئے ہیں نیچے آگئے اچھا جو میچ ہے نا وہ آج پتا ہے آپ کو کہ ہم نے لازمی جیتنا ہے اگر جیتیں گے تو ہمارے آٹھ نمبر ہو جائیں گے اور پھر ہم جو ہے نا وہ پھر دوبارہ پانچویں پوزیشن پہ آ جائیں گے لیکن ابھی آسٹریلیا آگے لیے بددعائیں ہم نے کرنی ہے چلیں بددعائیں نہ کہیں اپنے لیے دعائیں کرنی ہے نا آسٹریلیا ہمارے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے اور اب تو افغانستان بھی آگے لگے ہے ویسے میری چھٹی حص کہہ رہی ہے چھٹی حص کہ اس دفعہ افغانستان سیمی فائنل میں جائے گا یہ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے وہ ہم سے زیادہ جیت چکے ہیں اس کا رن ریٹ کمزور ہے اگر برابر ہو گیا تو پھر ہم آگے نکل جائیں گے لیکن آج کا میچ ہمیں کافی ٹف نظر آ رہے ہیں نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے نا ٹف نظر آ رہے ہیں تو یہ تو چلیں کھیل کی باتیں ہیں کھیلوں میں کافی لوگ دلچسپی نہیں بھی لیتے تو ہم تھوڑی بہت لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ویڈی میڈیا پہ بتانی بھی ہوتی ہیں اور وہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو باقی ابھی ابھی یہ ابھی میں ویڈیو جب بنا رہا تھا نا تو سامنے خبر چل رہی تھی کہ جناب میہ والی بیس پہ دہشتگردوں نے حملہ کر دیا بیس پہ جو پی آئی اے کی بیس ہے ائر فورس وہاں پہ حملہ کر دیا یہ کیا چیز ہے رات کو نو بجے آپ کو پتا ہے کہ پسنی گوادر والی سائٹ پہ بھی سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کی ہے اور چودہ افراد ہمارے شہید ہوئے ہیں چودہ فوجی شہید ہوئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِرَاجِو اور آج صبح جناب یہ پی آئی اے بیس پہ حملہ کی ہے آپ کو پتا ہے بیس ایسی چیز ہے جہاں پہ اسلام موجود ہوتا ہے اور فوجی تیار ہوتے ہیں تو یہ کوئی فلسفہ سمجھ نہیں آرہا کہ یار یہ کوئی لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا ہونا چاہ رہا ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بہت فکر والی بات ہے بہت فکر والی بات ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جناب علی جو لاہور ہے آج ابھی صبح میں دیکھ رہا تھا رات کو بھی چاند بڑا آپ کو بتا ہے چاند آج کل نظری نہیں آتا رات کو بھی سموگ ہوتی ہے اور آج صبح بتا رہے تھے کہ لاہور میں چار سو پنچالیس نمبر پہ سموگ کا وہ پوئنٹ بتا رہے تھے اور یہ دنیا میں نمبر ون ہے آپ کہتے ہیں نا ہم نمبر ون نہیں ہیں تو یہ دنیا میں لاہور سموگ کی وجہ سے نمبر ون ہے جس کی وجہ سے گلے خراب ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی گھروں سے باہر نہ نکلیں غیر ضروری اور یہ نہ کریں نہ وہ نہ کریں ہمارے پاس کوئی انتظامات نہیں ہیں پوری دنیا جہاں پر باری ہوتی ہے روزانہ تو وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے لئے رستہ صاف ہوتا ہے لیکن ہم سموگ کا بھی مقابلہ اور کل وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے جی کہ انڈیا نے یہ کیا ہے انڈیا کا دلی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے بھائی بھارتی پنجاب والے اگر گنے کو آگ لگاتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں تو آپ احتجاج کریں احتجاج کریں بلکل بنتا ہے عالمی عدالت میں بھی آپ احتجاج کر سکتے ہیں قرارداد کے ذریعے بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم وہ کر سکتے ہیں اچھا جی آپ دلچسپ خبریں کیا ہیں ایک بڑی دلچسپ خبر بھی ہے افسوسنا خبریں بھی ہیں ٹی وی پہ پھر آپ کو بتا ہے ہر قسم کی خبریں ہوتی ہیں دلچسپ خبر یہ ہے کہ لیبرٹی مارکیٹ کے پاس ایک ہے فردوس مارکیٹ تو وہاں کا اشارہ خراب تھا یہ جو سگنل تھا نا پولیس والا ٹریفک پولیس والا یہ خراب تھا تو وہاں بھیکاری جو تھے نا انہوں نے چندہ کٹھا کر کے تو وہ سگنل ٹھیک کروا دیا انہوں نے کہا یہ سگنل خراب ہے یہاں پہ گاڑیاں نہیں رکتی ہیں اور ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے انہوں کا بات ہے نا تو انہوں نے جناب علی وہ اشارہ خود اپنے پیسے چندہ کٹھے کر کے الیکٹریشن کو بلا کے تو وہ اشارہ ٹھیک کر دیا ہے اور اب وہ یہ خبر اخبار میں آئی ہے یہ دیکھیں یہ خبر اخبار میں اور اس کے علاوہ آج صبح ایک اور خبر افسوس والی ایک افسوس والی خبر آئی کہ نپال کے اندر جناب بڑا زلزل آیا ہے سکس پوائنٹ فور کا تو وہاں پہ سینکڑوں بندے جو ہے وہ فوت ہو گئے گھروں سے لوگ کو دکھا رہے تھے بہت بری طریقے سے وہ سمان دکانوں سے گر رہے تھے اور وہ بہت بڑا زلزل آیا ہے جس کا وہ آیا ہے یہ آپ کہہ دیں کہ اس میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے رات ویڈیو بنائی تھی کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ پی ٹی آئی بہلے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ہر حلکے میں حصہ لینا ہے اور وہ کل کے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور آج صبح صبح چار بندے جو ہے نا وہ نو مئی والے عدالت جیل سے رہا ہوئے ہیں چار بندوں کو رہائی ملیے سر مجھے یہ بتائیں آپ کہیں گے کہ پھر یہ کیا بات ہے شک نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے نو مئی کو گزرے چھ مئینے ہوئے ہیں کسی بلی کے بچے کو بھی سزا ہوئی ہے بتائیں کوئی اتنی سے بھی کسی کو سزا ہوئی ہے فوجی ٹرائل چلتا رہا ہے تو بتایا جائے گیا تھا کہ تیس دنوں میں سزا ہوگی کسی کو سزا نہیں ہوئی جی چھ مئینے تو یہ لگتا ہے کہ سارا ڈرامے ہو رہے ہیں اوپر والے گیم ہو رہی ہے بہت بڑی اور اللہ رحم کرے یہ ساری لیول پلینگ فیلڈ پھر ایک پی ٹی آئی کی طرف ہی جا رہی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے سروے جو ہیں وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں اور ہدھر ہماری جو دوسری حکومتیں اب پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی جو ہنا وہ سپورٹ کر رہی ہے اور نون لیگ کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں کے اوپر ویسی پابندی ہونی چاہیے جیسے انہوں نے تحریک اللہ بیک کی اوپر لگائی ہے لگائی تھی نہے تحریک اللہ بیک کی اوپر حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا وہ کوئی قصور نہیں تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو فرانس نے ہمارے ساتھ حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر قوم نکالیں گے اور قرارداد پیش کریں گے یہ قرارداد تک انہوں نے عمران خان نے پیش نہیں کی ختم نبوت والی تو اس لیے انہوں نے جلوس نکالے تو انہوں نے اس کی اوپر پابندی لگا دی تو تحریک اللہ بیک پہ اگر پابندی لگ سکتی ہے تو پی ٹی آئی کے اوپر کیوں نہیں لگ سکتی نو مئی کے حوالے سے لیکن کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا ہم تو سائل ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں تو جب سائل ہی کوئی نہیں ہے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے سب سے بڑا مطالبہ نون لیگ کو کرنا چاہیے کہ جی اس جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے وہ بلکہ دفاعی پوزیشن پہ آگئے ہیں ہم نے تو نہیں کہا ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ میں ان کو نکالے جبکہ اٹھارہ کے الیکشن میں مریم نواز کو بھی جیل میں ڈالا گیا نواز شریف کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور ان کے بغیر ہاتھ پہر باندھ کے الیکشن کروائے گا اور عمران پھر بھی نہیں جی سکا اس کو سیٹیں دی گئیں تو یہ کیا کرتے ہیں ان کو ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے لینے چاہیے ٹھیک ہے تو آج جناب ہفتے والے دن کا آغاز ہم نے کر دی ہے آج اپنے نام بھی آپ ہمیں بھیجیں کون کون دوست جو ہے ہماری ویڈیو پسند کرتا ہے لائک کرتا ہے اور آپ کو اچھی لگتی ہیں اگر اچھی لگتی ہیں تو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور ہفتے والے دن چینل سبسکرائب بھی کروایا کریں ٹھیک ہے تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ